سوشل میڈیا پر سپاہی وشال سنگھ اور دکاندار انیل یادو کے بعد کی وائرل ہو ریکارڈنگ کو انیل یادو نے بتایا فرجی دکاندار انیل یادو نے کہا کہ سپاہی وشال سنگھ کے بیچ ہماری آپسی بات چیت ہوئی ہے اس میں کسی بھی طرح سے رشوت لیے جانے کا روح فرجی بتایا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں راج کمار گپتہ کی خاص ریپورٹ اتر پردیس کے جن پت فتے پور کے دھریاؤں دھانا کے سپاہی وشال سنگھ اور مشاہی پور کے نیوازی انیل یادو پتر اودے اودے لیادو کے بیچ ہوئی بات چیت کی ایک آڈیو ریکارڈنگ اتنی سمجھ سوشل میڈیا میں کافی سرکیوں بٹور رہی ہیں اور لوگوں کے بیچ کافی چرچہ کا ویسے بھی بنا ہوا ہے جہاں وائرل ریکارڈنگ کے بعد دکاندار انیل یادو نے بیان دیتے ہو بتایا کہ وہ وائرل ریکارڈنگ بلکل فرجی ہمارے اور سپاہی وشال سنگھ کے بیچ رشوت لیے جانے جیسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے ایسی بات چیت اور حسی مجاگ ہمارا اور وشال سنگھ کا ہوتا رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب قدابی نہیں ہے کہ سپاہی نے ہم سے رشوت مانگی وائرل ریکارڈنگ کو دکاندار انیل یادو نے بلکل فرجی اور نرادہار بتایا ہے سوشل میڈیا پر سپاہی وشال سنگھ اور دکاندار انیل یادو کے بعد کی وائرل ریکارڈنگ کو انیل یادو نے بتایا فرجی دکاندار انیل یادو نے کہا کہ سپاہی وشال سنگھ کے بیچ ہماری آپ سے بات چیت ہوئی اس میں کسی بھی طرح سے رشوت لیے جانے کا آروف فرجی ہے راج کمار گپتا کی خاص ریپورٹ آپ سے اور تھانا تھریاؤں میں تائنات بسال سپاہی سے کون پہ کوئی بارتہ لاب ہوئی تھی جس کا آئی ڈیو وائرل ہو رہا ہے تو اس کے دوسرے میں آپ کا کیا کہنا ہے تائنات بسال سپاہی جو تھریاؤں میں تائنات بسال سپاہی وہ میرے بہت ہی عجیل مطر ہیں اکثر میں جی ان سے بات خورتی رہتی ہے ہنسی مجھا چلتا رہتا ہے موبائل میں آٹوکار لیکارڈنگ اپس تھا تھا لوگ تھا جس کی وجہ سے وہ سکتا لوڈ ہو گیا ہوں اور ایک ہمارے میتر سے وہیں بیٹھے تھے انہوں نے ہمارا موبائل لے کے گیم کل رہے تھے اور وہ موبائل میں لاکھ پلا تھا انہوں نے دیکھا اسی سے ویڈیو نکال کے اس کو وائرل کیا یہ کیونکہ مہج جو ہے ہنسی مجھا کی روپ میں انہوں نے کیا ایسا کئی کچھ نہیں ہے جو بھی اس نے ویڈیو میں سنائی دے رہا ہی چل رہا ہے وہ سب فرضی ہے اور ایسا کئی کچھ نہیں ہے وہ میرے بہتے ہیں جی